نمشکار آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہیسٹیک کی جو آج پورے دن ٹویٹر پر ٹین کر گیا اور چرچہ کا وشہ بنا رہا اور صحیح معنی میں اپنی نظر میں میں کہوں تو میں اس ہیسٹیک کو ماتر ایک ہیسٹیک نہیں سمجھتا بلکہ یہ ہیسٹیک میرے لیے ہیسٹیک ہے بھاونائیں ہر اس ایک سٹوڈنٹ کی بھاونائیں ہر اس ایک سٹوڈنٹ کے بھائی بہن کی بھاونائیں ہر اس ایک سٹوڈنٹ کے یار دوست ناتے دار اشتدار کی جس نے کبھی نہ کبھی اس سٹوڈنٹ کے لیے اس اپنے بچے کے لیے بھائی کے لیے بہن کے لیے زندگی میں کبھی بھی ایک امید لگائی کہ ان کا بچہ ان کا بھائی ان کی بہن ایک گورنمنٹ آفیسر بنے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہیسٹیک سپیک اپ فور ایس ای سی ریلوے سٹوڈنٹس کی یہ مدہ نکل کر کہاں سے آیا جہاں دیش میں بات کرونا کی ہو رہی ہے ایکانومک کرائسز کی بات ہو رہی ہے تو اچانک سے یہ مدہ کہاں سے نکل کر آیا کہاں سے بات ہوئی اس مدہ کی ہم اس پر بات کریں گے اور وشلیشن کریں گے کیا ہو رہا ہے آخرکار ان پرکشاہوں کے ساتھ اور کس طریقے کی چیزیں کی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جن چیزوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ناراض ہیں اور ایک ڈیجیٹل کیمپین کی شروعات کر رہے ہیں ایک ستمبر دوہزار بیس کو دراصل معاملہ شروع ہوتا ہے سن دوہزار اٹھارہ سے جب ایسے سی کے ایگزامز کی بات شروع ہوتی ہے ایسے سی کے ایگزامز جن ایگزامز کو چار ٹیئر میں کرایا جانا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں بات شروع ہوتی ہے مئی میں دوہزار انیس دسمبر تک ختم ہوتے ہوتے ٹیئر تھری کے ایگزامز کنڈکٹ کرا لیے جاتے ہیں یعنی کی ایک سال سے اوپر لگتا ہے ٹیئر تھری کے ایگزامز کنڈکٹ کرا لینے میں دوہزار اٹھارہ مئی سے بات شروع ہوتی ہے اور دوہزار انیس دسمبر میں ٹیئر تھری تک کے ایگزامز نپٹا لیے جاتے ہیں اور اب دوہزار انیس دسمبر کے بعد آج ہے دن دوہزار بیس اکتیس اگست یعنی قریب آٹھ مہینے بیٹھ چکے ہیں اور آٹھ مہینے بیٹھنے کے بعد بھی ٹیئر تھری کا ریزلٹ ایس ایسی کا آج تک ڈیکلیئر نہیں کیا گیا اور یہی ایک وجہ ہے جو سٹوڈنٹس ناراض ہیں کیونکہ جو ایگزام جس کی بات دوہزار اٹھارہ میں ہوئی جس کا ایگزام ٹیئر تھری کا دوہزار انیس دسمبر میں کنڈکٹ کرا لیا گیا اور قریب ٹیڑھ دو سال پیٹھ چکے ہیں اور ابھی تک اس کا ریزلٹ گوشت نہیں کیا گیا جس کی چرچہ دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوئی تھی اور ابھی ٹیئر فور کا ایگزام اور کنڈکٹ کرانا باقی ہے مثلا اگر ہم مان کر چلیں کہ آنن فانن میں بھی سرکار ٹیئر تھری کا ریزلٹ گوشت کر دیتی ہے تو ٹیئر فور کا ایگزام کنڈکٹ کرایا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی ویریفیکیشن ہوگی جو بھی کچھ ہوگا تو مان کر چلیں کہ کم سے کم چھے مہینے سال بھر اور لگیں گے بحالی ہونے میں یا جوب کی کچھ جوب کی راہ نظر آنے میں وہ بھی تب ہے اگر ابھی اس وقت آنن فانن میں ٹیئر تھری کا ریزلٹ گوشت کر دیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس کی شکایت بہت واضح ہے اور بہت صحیح ہے کیونکہ ایک سٹوڈنٹ جو دوہزار سولہ سترہ کے آس پاس سے تیاری کرنا شروع کرتا ہے دوہزار اٹھارہ میں اگزام کی بات ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ سے آج دوہزار بیس آ گیا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ جو اگزام جس اگزام کے لئے اس نے رات دن اتنی محنت کری جس اگزام کیلئے وہ گھر سے اتنی دور رہا اتنی محنت سے اس نے تیاری کری رات دن ایک کر دی ابھی تک اس اگزام کا ریزلٹ نہیں آیا ہے کیا بیٹتی ہوگی اس سٹوڈنٹ پہ جس نے تین چار سال دے دی ہے ماتر ایک اگزام کو کیا کیا استھیتی ہوگی اس کے من کی یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے والا وشہ ہے اب بات کریں گے دوسرے اگزام کی دوسرا اگزام جو ریلوے کا آر آر بی انٹی پی سی کا اگزام ہے گروپ ٹی اگزام اس کی بات شروع ہوئی دوہزار انیس چناوہ سے پہلے اب اس اگزام میں قریب دو کروڑ اسٹوڈنٹ بیٹھے اور مانا گیا کہ ہر سٹوڈنٹ سے قریب قریب پانچ سو روپے کا فارم بھروایا گیا اب جو وہ فارم ان سٹوڈنٹ سے بھروایا گئے آج قریب ایک سال بیٹھ چکا ہے دوہزار بیس اکتیس اگست دوہزار پیس ہے آج اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جن اگزامز کے فارم بھرائے گئے تھے ریلوے آر آر بی اینٹی پی سی کے جو فارم بھرے گئے تھے سٹوڈنٹ کے دوارا جن کے لئے انہوں نے پانچ سو روپے پے بھی کرے تھے اس کی ابھی تک تاریخ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ وہ اگزام کب کنڈکٹ کرایا جائے گا کس کس منوشتھیتی سے گزر رہا ہوگا وہ سٹوڈنٹ وہ ایسپیرینٹ یا وہ ہر ایک شخص جس نے گورنمنٹ آفیسر بننے کا سپنا دیکھا ہے چاہے وہ ایسے سی سے ریلیٹیڈ ہو یا چاہے وہ ریلوے سے ریلوے سے ریلیٹیڈ ہو یا چاہے وہ اور کسی کسی اور گورنمنٹ ایجنسی میں بھرتی کو لے کر ہو کیونکہ یہ بات کیول ایسے سی کی نہیں ہے کیول آر آر بی انٹی پی سی کی نہیں ہے اگر آج کی تاریخ میں دیکھے جائے تو الگ الگ راجیوں سے بھی ایسی شکایتیں مل رہی ہیں جو بچے ٹویٹر پر بتا رہے ہیں اور جو بچے یوٹیوب ویڈیوز میں کمنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں جو بچے بتا رہے ہیں الگ الگ راجیوں میں کس پرکار سے نوکریوں کو لے کر یہ جو جھول ہو رہا ہے جو گڑھ بڑھ کی جا رہی ہے چاہے وہ ریزلٹ ڈکلیئر کرنے میں ہو چاہے وہ اگزام کنڈکٹ نہ کرانے کو لے کر ہو تو یہ بڑا گمبھیر وشہ ہے اور اس گمبھیر وشہ کو لے کر ہی آج سٹوڈنٹ گصے میں ہے اور یہ گصہ کیول ایسا نہیں ہے کہ کیندر سرکار کو لے کر ہے سرکار کوئی بھی ہو کیندر سرکار ہو یا راجی سرکاریں ہوں کیونکہ الگ الگ راجیوں میں لگ بگ ہر راجی سے یہ شکایتیں مل رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں یوٹیوب ویڈیوز میں کی نوکریوں کو لے کر بہالیوں کو لے کر اگزام کنڈکٹ کرانے کو لے کر ان کی تاریخوں کو لے کر ان کے ریزرٹس کو لے کر شکایتیں ہیں تو اس سارے پرکرن کو لے کر آج سٹوڈنٹس نے یہ ہیسٹیک چلایا ہیسٹیک سپیک اپ فور ایس ایس ای ریلوے سٹوڈنٹس اور اس وشے کو لے کر جو بھی ہیسٹیک اب چلنے والے ہیں وہ ہم سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس مددے پر اب ایک ستمبر دوہزار پیس کو سٹوڈنٹس شوشل میڈیا پر ایک کیمپین کرنے والے ہیں مینلی یہ کیمپین ٹویٹر پر کیا جائے گا لیکن سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سٹوڈنٹس اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ باتیں سرکاروں تک پہنچیں اور ان ضروری ایجنسیوں تک پہنچیں جو یہ ایکسامس کنڈکٹ کراتی ہیں اور جن ایجنسیز کے اوپر زمہ ہے ان سٹوڈنٹس کے بھوشش کا جن سٹوڈنٹس نے بھروسہ کر کر فارمز بھرے ہیں یا جن سٹوڈنٹس نے بھروسہ کر کر ایکسامس دیئے ہیں سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ اس مدعے پر سنگیان لیا جائے اور جلدی سے جلدی جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیکلیئر کرے جائیں اور جو ایکسامس جن کی ڈیٹ ابھی آنی باقی ہے جیسے کی ریلوے انٹی پی سی کا جو ایکسام ہے وہ سب جلدی سے جلدی انہیں گوشت کیا جائے تاریکوں کی گوشنہ کی جائے بس یہی کچھ مانگ ہیں سٹوڈنٹس کی